موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں اور دوستوں آج ہم بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کی موت بر حدیث یعنی صحاہ ستہ کے مطابق امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نمازی کون ہے سب سے پہلے جو نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ صحاہ ستہ کیا ہے کتب الستہ صحاہ ستہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حدیث کی چھے معتبر کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنان نسائی سنان الترمیزی سنان ابو دعود اور سنان ابن مازا اہل سنت والجماعت کے زیادہ تر مسلکوں کا اس بات پر استعمال ہے اور اتحاد ہے کہ حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں سے یہ چھے کتاب زیادہ موت بر ہیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی صحاہ ستہ کے مطابق امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نمازی کون ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے آل نوٹیفکیشن کے لیے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ سکیں اہل سنت والجماعت کی موت بر حدیث کی کتاب جو سحاہ ستہ میں شامل ہے سنان النسائی میں ایک حدیث آتی ہے راویان حدیث محمد بن المسنع عبد الرحمن بن مہدی شعبہ سلامہ بن کوہل کہتے ہیں کہ میں نے حبہ الورانی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا پہلا شخص ہوں ایک اور حدیث آتی ہے راویان حدیث محمد بن المسنع عبد الرحمن شعبہ عمر بن مرح ابی حمزہ یہ حضرت زید بن ارکم حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے پہلے شخص تھے ایک اور حدیث آتی ہے اسی کتاب میں راویان حدیث علی بن المنظر محمد ابن فضیل اور الازلح ہیں حضرت عبداللہ ابن الہزل حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس امت میں کسی ایک فرد کو بھی نہیں جانتا جس نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے سوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو میں نے اس امت کے ہر فرد کی عبادت سے سات سال پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے اور ایک اور حدیث آتی ہے اسی سلسلے میں راویان حدیث محمد بن عبید بن محمد کوفی سعید بن خسیم اسد بن عبداللہ ابی یحییٰ بن عفیف اپنے دادا عفیف سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے اور اتر خریدنے کے لیے مکہ آیا میں عباس بن عبدالمطلب جو ایک تاجر آدمی تھے ان کے پاس پہنچا میں ان کے پاس ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے مجھے کعبہ نظر آتا تھا آسمان میں سورج کے گرد حالہ پڑا ہوا تھا پس وہ بلند ہوا اور چلا گیا کیا دیکھتا ہوں میں اچانک کی ایک نوجوان آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا پھر کعبے کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا پھر تھوڑی دیر ہی ٹھہرا تھا کی ایک لڑکا آیا اور اس نوجوان کے داہنی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی نوجوان نے رکو کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکو کیا نوجوان نے رکو سے سر اٹھایا تو لڑکے اور عورت نے بھی اپنا اپنا سر اٹھایا نوجوان نے سجدہ کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا تو میں نے کہا اے عباس بہت بڑا واقعہ ہوا ہے عباس نے کہا بہت بڑا واقعہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون ہیں میں نے جواب دیا نہیں کہنے لگے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے جو میرا بھتیجہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے یہ علی علیہ السلام ہے جو میرا بھتیجہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے یہ خدیجہ بنت خوالد ہیں جو اس نوجوان محمد کی بیوی ہے میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا رب زمین و آسمان کا رب ہے اور اس دین پر وہ کاربند ہے اور اس کے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہے اور خدا کی قسم تمام روح زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیروکار نہیں